بلا آخر محافظ ختم نبو اور خادم ناموس رسالت خادم رزوی کو سپرد خاک کر ہی دیا گیا اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جس گریٹر اقبال پارک المعروف مینار پاکستان گراؤنڈ کو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں میں نہیں بھر سکتی تھی تو حرمت رسول کے ایک چوکی دار نے اس وقت اُتے بھر ڈھالا کہ جب وہ دنیا میں موجود بھی نہیں تھا تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے جنازے پر حد نگاہ تک سر ہی سر تھے اور صحیح معنوں میں منارے پاکستان کی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی کیونکہ ملک بھر سے اس عاشق رسول کو خدا حافظ کہنے کے لیے قافل جوک در جوک یہاں پر پہنچ چکے تھے علامہ کی زندگی میں ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے اندازے گفتگو سے اختلاف کرنے والے تو بے شمار تھے مگر جب وہ اس جہان میں نہیں رہے ہیں تو اکثریت نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے ان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مفہوم کے مطابق جب کوئی مومن دنیا سے گزر جائے تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہو چکا ہوتا ہے خادم حسین رزوی اپنی زندگی میں تو لوگوں کو اپنی تقدیر سننے کے لیے کھینچ لاتے تھے مگر اس جہان سے گزر جانے کے بعد بھی لوگ ان کے دیدار کے لیے ملک بھر سے کھینچے چلے آئے اور یہ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کی باتوں کو قبول عام کی سنت تو حاصل ہی تھی اور غمان یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ایفرٹس کو قبول کیا ہے تب ہی جا کر انہیں یوں لوگوں کے دلوں میں جگہ ملی ہے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال پر پورا ملک غم میں ڈوبا رہا کارکن غم زدہ رہے آخری دیدار کے لیے ملک بھر سے کارکن ان کی رہائشگاہ پر پہنچے خادم حسین رزوی کا جست خاکی سکیم موٹ چوک یتیم خانہ میں واقع مسجد سے ملحقہ ان کے گھر میں رکھا گیا تھا مسجد اور علاقے میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور بھاری نفری تائینات تھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ اس علاقے کی دو رویا سڑک کو بھی ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا مگر اس دوران اورنج لائن میٹرو ٹرین بند نہیں کی گئی تاکہ ان کے جنازے میں اور ان کا آخری دیدار کرنے کی خواہش رکھنے والے بہ آسانی اس علاقے میں پہنچ سکیں مسجد کے باہر خادم حسین رزوی کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد تمام وقت موجود رہی کیونکہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کافل متوقع تھے چنانچہ خادم حسین رزوی کے بیٹے اور ڈپٹی سیکٹری جنرل تحریک لبیک حافظ سادھ حسین رزوی کی خواہش پر جنازہ ان کی رہائشگاہ سے اٹھا کر منارے پاکستان گراؤن لے جایا گیا منارے پاکستان میں ان کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین مسجد رحمت اللہ العالمین سے ملحقہ مدرسہ ابوزر غفاری میں کرنے کا اعلان کیا گیا منارے پاکستان گراؤن میں خادم حسین رزوی کو الودا کہنے کے لیے ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی لوگ ان کے جنازے میں آہو بقا کرتے رہے سسکیاں لے کر روتے رہے جنازے پر موجود علماء اور شہری یہ اطراف کرتے رہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کی دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں ہم آج ایک بڑے عاشق رسول سے محروم ہو گئے ہیں علامہ رزوی کے انتقال سے ان کے کارکن یتیم ہو چکے ہیں آج ان کے دل رو رہے ہیں ایسے علامہ کا صدیوں تک خلاپ پر نہیں ہو سکتا عالم اسلام آج ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے جس نے ختم نبوت کے ایشو کو ہر دل تک پہنچا دیا تھا علامہ خادم حسین رزوی کے جزد خاکی کو جب ایمولنس میں رکھ کر ان کے گھر سے منارے پاکستان کی طرف لے جانے لگے تو کارکن اس ایمولنس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جگہ جگہ کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہونے کی وجہ سے ایمولنس کی رفتار خاصی سست رہی اور جب ان کا جزد خاکی منارے پاکستان گراؤن میں پہنچا تو اپنی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پر تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی جس جانب نگاہ ڈالی جاتی تھی لوگ کتاریں بنا کر کھڑے تھے اور علامہ خادم حسین رزوی کو الودہ کہنے کے لیے ملک بھر سے آئے ہوئے تھے اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات کے لیے لاہور پولیس نے خصوصی پلین تشکیل دیا تھا گریٹر اقبال پارک کے یعنی منارے پاکستان گراؤن کے پانچوں گیٹس پر بھاری نفری تائینات کی گئی تھی امن و امان کی صورتحال کو قابو رکھنے کے لیے ریزروز پولیس آفیسرز بھی تائینات تھے نماز جنازہ کے موقع پر الیٹ فورس کے کمانڈوز کے علاوہ انٹی رائٹ فورس اور سٹی ٹرافک پولیس کے اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے تمام پولیس افسران کو ہفتہ صبح سات بجے سے ڈیوٹی پر تائینات کر دیا گیا تھا شہر میں ٹرافک اور امن و امان کی انتظامات کو بہتر رکھنے کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے چوک یتیم خانہ سے لے کر سکیم مور تک ٹرافک کو متبادل راستے فراہم کر دیے گئے تھے فجر کی نماز کے بعد ہی نماز جنازہ کے لیے مینارے پاکستان گراؤنڈ میں تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی پاکس ان ہارٹی گرچرل ایتھارٹی نے انتظامات کو حتمی شکل دی تھی پی ایچ اے کی جانب سے وضو کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے واسا سے وارٹر ٹینکس منگوالیے گئے تھے تاکہ ملک بھر سے آنے والے لوگوں کو وضو کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جنازے کے لیے آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کا موجود ہونا اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے خادم حسین رزوی کی تمام کوششوں کو قبولیت کا شرف بکشا ہے ختم نبوت کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہ سڑکوں پر جو مارے مارے پھرتے تھے تو اللہ نے انعام کے طور پر انہیں اس دنیا میں بھی سرخ روک کیا ہے اور آخرت میں بھی انعام سے نوازے گا علامہ خادم رزوی کے چاہنے والوں کو کہنا تھا کہ یہ ان کے ولی ہونے کی ایک دلیل بھی ہے اور ان کی ایک کرامت بھی ہے کہ بغیر کسی حکومتی سرپرستی کے بغیر کسی سیاسی پارٹی کے پشت پناہی کے اتنی بڑی تعداد میں عوام انہیں الویدہ کہنے اور ان کی نماز جنازہ اور دعا مغفرت میں شرکت کے لیے ملک بھر سے یہاں پر پہنچی ہے جب کسی جماعت کا لیڈر زندہ ہوتا ہے تو لوگ اسے سننے کے لیے تو آ ہی جاتے ہیں لیکن کسی جماعت کا لیڈر گزر جائے اور اسے یوں الویدہ کہنے کے لیے اس کے چاہنے والے ٹوٹ پڑیں تو یہ کسی زندہ کرامت سے کم نہیں ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ جنازے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ دلوں پر کس کی حکمرانی رہی ہے اور لوگ کس کی باتوں کو مانتے ہیں بہرحال خواتینوں حضرات سو باتوں کی ایک بات ضرور ہے کہ خادم حسین رزوی کے نظریات اور ان کے اندازے گفتگو سے کوئی چاہے کتنا بھی شدید اختلاف رکھے مگر اکثریت کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضرور رکھتے تھے اگرچہ محبت کے اس اظہار کا ان کا اپنا ایک الگ طریقہ ضرور تھا لیکن دعا یہی ہے کہ اسی عمل اور اسی محبت کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی غلطیوں کو ماف کرے اور ان کے درجات آخرت میں بلند کرے بلا شبہ علامہ خادم حسین رزوی کا جنازہ لاہور کی تاریخ تو کیا پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں ہمیشہ شمار ہوتا رہے گا اور لوگ آنے والے کئی سالوں تک یاد کرتے رہیں گے کہ جب ایک آج کے رسول اس جہان سے اٹھا تھا تو ملک بھر سے لوگ اسے الویدہ کہنے کے لیے مینار پاکستان گراؤن میں جمع ہو گئے تھے دعا یہی ہے کہ جس مشن کو لے کر علامہ خادم حسین رزوی سڑکوں پر نکلتے رہے یعنی تحفظ ناموس رسالت کے لیے تو اس مشن کو حکومتی سطح پر آگے بڑھایا جائے اور علامہ خادم رزوی کے چاہنے والوں اور ان کے فالور سے بھی یہی توقع اور امید کی جانی چاہیے کہ وہ ان کے مشن کی روح کو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا بلکل اظہار کریں تحفظ ناموس رسالت کے لیے بلکل نکلیں مگر تشدد کا راستہ نہ اپنائیں لوگوں کے راستے نہ بند کریں علامہ خادم حسین رزوی اس جہاں میں نہیں رہے تو ان کے گزر جانے کے بعد ان کے مشن کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جائے جو اس میں ذرا برابر خامیاں موجود تھیں تو ان کو دور کر دیا جائے رہی یہ بات کہ خادم حسین رزوی کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اب اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا تو اس بات کی فکر نہ کیجئے کیونکہ شم رسالت کے پربانوں میں کبھی کمی نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہمیشہ بندوبست کرتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد دوبارہ اٹھے گا مسلمانوں کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے آواز ہمیشہ گونچتی رہے گی پر خادم حسین رزوی بے شک فوت ہو چکے ہیں مگر ان کے افکار کفر کے ایوانوں میں لرزہ تاریخ کرتے رہیں گے تو خواتین و حضرات یہ تھی علامہ خادم حسین رزوی کے سفر آخرت کے مناظر اور تفاصیل جو ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے وقتن فوقتن آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور اگر آپ یہ اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے